اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے array destructuring کے بارے میں array destructuring جو ہے وہ کیا ہے تو جو array destructuring ہے وہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے array کے اندر سے کچھ values ہیں وہ نکالتے ہیں یہاں آپ دے ساتھیں کہ میرے پاس یہاں پہ ایک array بننے گا تو اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے array destructuring کو use کر کے values کو store کرا جاتے ہیں variables کے اندر اس سے پہلے جو ہمارے پاس اگر طریقہ ساتھ اس کے لئے ہم یہاں پہ جو indexes اگر میں یہاں پہ values نکالنا چاہتا ہوں تو میں اس کے لئے یہاں پہ indexes اندر کے یہاں پہ use کر سکتا ہوں values کو نکالنے کے لئے تو پہلا طریقہ ہم اس طریقہ کرتے تھے ہم index کا use کر کے values جو تھی وہاں variables کے اندر جو store کروا لیتے تھے تو یہاں پہ zero indexes کے اندر پہ value ہوگی وہ first کے اوپر store ہو جائے گی اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو duplicate کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں ویلیو میں store کروا لیتا ہوں دوسرے ویلیو بل کے اندر تو میں یہاں پہ جو ہے وہ کر لیتا ہوں اس second کے نام سے تو اس ویلیو بلانوں کے second کے نام سے اس کے بعد یہاں پہ last ویلی ہے اس کو میں third کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ store کروا لیتا ہوں اور میں یہاں پہ کر لیتا ہوں third سو یہ جو ہے وہ پہلے کا طریقہ ہے جب ہم indexes کو use کر کے جو ہے values کو store کروا تھے variables کے اندر array کی سو ابھی جو ہمارے پاس array destructuring اس کو use کر کے جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے value variables کے اندر جو ہے وہ store کروا ساتے ہیں جتنی value ہمیں store کروانے کے کسی بھی index کی تو وہ جو ہے وہ store کروا ساتے ہیں اس کے لئے simple syntax ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ بنا لوں گا const اس کے بعد میں یہاں پہ لگا لوں گا square brackets اندر اس کے در جو ہمارے پاس variables store اور کروانے ہم اس کے لئے جو ہے وہ لکھ لیں گے تو پہلا جو variable میں یہاں پہ بنامشا ہوں ہمارے پاس آلے گا first تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں first اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا آلے گا second تو میں یہاں پہ کومہ لگا لکھتا ہوں second اور third میں ہمارے پاس آلے گا third variable جو ہمارے پاس ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں third اور اس کے بعد یہاں ہم اس کو equal کر دیں گے ہمارے پاس cities population تو یہاں پہ اس کے اندر value یہاں پہ store ہو جائے اگر میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں first کو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں توکیو اس کے اندر جا کے store ہو گیا اسی طرح میں یہاں پہ second آلے دیکھتا ہوں یہاں second کے اندر جو ہمیں include نہیں کرنا چاہتا for example یہاں پہ جو ہے وارئیبل میں یہاں پہ بنا لوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں second اور third آلہ یہاں store نہ تو میں سمپلی یہاں بھی کہہ کروں گا میں یہاں سمپل کومہ جو ہمیں یہاں پہ لگا دوں گا اگر میں یہاں پہ دیکھ یہاں ایک وارئی کے اندر مطلب یو وارئی اگر جاہا 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 کہ store ہو جائے تو اس کے لئے میں ہمارے پاس spread operator میں اس کا use کر سمپل یہاں پہ کر لیتا ہوں others میں لکھوں گا سو اس کو میں save کرتا ہوں اور میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ایک نیو array بن گئی ہے اور اس کے اندر values تھی میکسی سٹی کائرو ڈھا کا اس کے اندر جاہا جاہا store ہو گیا ہے اس طریقے سے array destructuring اس کو use کر array کے اندر سے values ہم نکال سکتے سو آئی hope آپ کونسیپٹ سمجھ آیا گا سو see you in جاہا